کہانی کی شروعات میں نینہ نام کی ایک 18 سال کی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو گاؤں سے شہر ایک ایکٹریس بننے کے لیے آئی ہے دراصل وہ الگ لگ لڑکوں کے ساتھ روم شیئر کر کے تھک گئی تھی اس لیے اب وہ ایک گھر قرائے پر لینا چاہتی ہے اس کے لیے وہ ایک ریالٹرز آفس پہنستی ہے جہاں اس کی ملاقات پاولو نام کے ایک ایجنٹ سے ہوتی ہے پاولو کی باس نینہ سے فینینشل گارنٹی مانگتی ہے جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ایک ایکٹریس ہے اور دن کا کچھ ٹھیک ٹھاک کما لیتی ہے ساتھی وہ پاولو کو اپنے شو کا ایک فری ٹکٹ بھی دیتی ہے اسی شام پاولو ٹکٹ کے ساتھ نینہ کا شو دیکھنے کے لیے جاتا ہے جس میں نینہ کا صرف ایک ہی سین ہوتا ہے پر اس سین میں وہ اتنی اڈورابل ہوتی ہے کہ لوگ صرف اسی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں پاولو بھی اس کی کیوٹنے سے امپریس ہو جاتا ہے اور شو کے بعد اسے ملنے جاتا ہے پر نینہ اس وقت اپنے بائی فرن کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر پاولو کی ایکسائٹمنٹ کم ہو جاتی ہے پر وہ ایک دوست کی طرح اس کے رول کی تعریف کرتا ہے اور نئے گھر کی کچھ فوٹوز بھی دکھانے لگتا ہے یہ جان کر کہ نینہ نیا گھر دھونڈ رہی ہے نینہ کا بائی فرن اس سے جھگڑنے لگتا ہے جس پر نینہ اپنا سامان لے کر پاولو کے ساتھ نکل جاتی ہے پر اسی نہیں پتا کہ آج رات وہ کہاں رہے گی نینہ اب سنگل تھی اس لیے پاولو کو لگا کہ اس کے لیے ایک چانس ہے اس لیے وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ اس کا روم میٹ کوئنٹن بھی ہوتا ہے کوئنٹن ایک ورسٹائل ایکٹر ہوتا ہے لیکن وہ ایک موڈی ٹائپ کے لڑکا ہوتا ہے جس کا بڑتاؤ سمیں سمیں پر بدلتا رہتا ہے وہ پاولو سے کہتا ہے کہ نینہ یہاں نہیں رہ سکتی پاولو سے اس کے اور پاولو کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے بارے میں یاد دلاتا ہے جس کے مطابق ان دونوں میں سے کسی کا بھی ایک آدمی اس گھر میں کچھ دن کے لیے رہ سکتا ہے پر کوئنٹن کہتا ہے کہ نینہ یہاں صرف چوبیس گھنٹوں تک رہ سکتی ہے نینہ کو لگا کہ پاولو اس کے لیے اپنے دوست سے جھگڑا کر رہا ہے اس لیے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور اس کا یہ ایٹیٹیوٹ کوئنٹن کو کسی کی یاد دلاتا ہے پاولو اسے اس حالت میں اکیلی چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے وہ اسے ایک ہوتیل لے کر جاتا ہے نینہ اسے پھوچتی ہے کہ اس مدد کے بدلے تمہیں مجھ سے کیا چاہیے اور تم نے میرے لیے اپنے دوست سے جھگڑا کیوں کیا پاولو اسے بتاتا ہے کہ کوئنٹن میرا دوست نہیں ہے میں اس سے صرف ایک مہنہ پہلے ملا تھا دراصل میرا کوئی دوست نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں نینہ کو اس کی کہانی سننے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے اور سونا چاہتی ہے جس پر پاولو بھی اس کے ساتھ بیٹ پڑ چڑھنے لگتا ہے نینہ کو لگا کہ پاولو بھی دوسرے لڑکوں کی طرح اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس لیے وہ روتے ہوئے اسے اپنی کہانی سناتی ہے کہ وہ کمرہ شیئر کرنے کے لیے الگ الگ لوگوں کے ساتھ سو کر خود کو اور تکلیف دینا نہیں چاہتی جس پر پاولو اسے کنسول کرتا ہے کہ اس کا یہ مشکل سمیں بہت جلد بیٹ جائے گا وہ پاولو سے کہتی ہے کہ میں اپنے سگریٹس کا پیک نیچے ہی چھوڑ آئی جس پر پاولو انہیں لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کے واپس آنے تک نینہ سو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی تھک گئی تھی اس لیے وہ سگریٹس بیٹ پر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسی رات تیز بارش میں کوئی اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتا ہے نینہ کو لگا کہ پاولو آیا ہے لیکن دروازے پر کوئنٹن ہوتا ہے دراصل وہ انہیں صبح سے فالو کر رہا ہوتا ہے نینہ اسے روکتی ہے پر وہ اسے دھکا دے کر اندر گھج جاتا ہے اور فورس فولی کس کرنے لگتا ہے نینہ اسے جوتے کی نوک سے زخمیں کر دیتی ہے پر وہ کچھ کہے بھی نہ ہی سمائل کرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے جس سے نینہ کو لگا نینہ کو بڑی ایکٹرز بننے تک اپنا کام جاری رکھنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ روز کی طرح پرفارم کرتی ہے شو کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ کوئنٹن وہاں بھی آ چکا ہے وہ اس کے ایکٹنگ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ کہیں اور ہے یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پر نینہ اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیتی ہے جس پر وہ اپنی جیب سے ایک استرہ نکال کر اپنے گلے پر رکھ لیتا ہے اور یہ دیکھتے ہی نینہ الٹی کر دیتی ہے دراصل نینہ بھی کوئنٹن کے چام اور مسٹریس بہیوئر سے اٹریکٹ ہو گئی تھی اور وہ جان چکی تھی کہ کوئنٹن ایک زدی لڑکا ہے وہ سچ میں اپنا گلہ کٹ لے گا اس لیے وہ اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے وہ اسے ایک تھیاٹر لے جاتا ہے جہاں وہ اور اس کی دوست رومیو اور جولیٹ کا ایروٹک ورشن پرفارم کرتے ہیں جسے سب لوگ انجوائی کرتے ہیں پر نینہ اس طرح کی فلمیں کرنا نہیں چاہتی وہ صرف ایک اچھے ایکٹریس بننے کے لیے آئی ہے اس لیے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے ادھر پاولو اس کے لیے ایک گھر دھون لیتا ہے جو نینہ کو بہت پسند آتا ہے نینہ کی نظر میں پاولو ہی ایک ایسا لڑکا تھا جو بنا کسی مطلب کے اس کی مدد کرتا جا رہا تھا حالانکہ پاولو اس سے پیار کرتا ہے اس کی فکر کرتا ہے پر اسے لگا کہ نینہ اس کے ساتھ بھی وہ سب کرے گی جو وہ اپنے پچھلے بائی فرنس کے ساتھ کیا کرتی تھی اس لیے وہ اس کے قریب ہونے لگتا ہے پاولو کی اس حرکت سے نینہ کو خود کی بیبسی پر بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ آؤ تم بھی یہی کر لو جو ہر کوئی میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے نینہ کی باتوں سے پاولو شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے صبح جب وہ شو کرنے کے لیے جاتی ہے کر رہا ہے نینہ کو کوئنٹن سے ڈر بھی لگتا تھا اور وہ اسے اٹریکٹڈ بھی تھی اس لیے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شو کرنے کے بجائے کوئنٹن سے ملنے جاتی ہے وہ کوئنٹن سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنا شو چھوڑ دیا ہے اور اب میں گھر کا رنٹ کیسے پھیک کروں گی کوئنٹن اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رومیو اور جولیٹ کا ایروٹک ورشن پرفارم کرو جس سے ہمیں بہت پیسے ملیں گے پھر ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا نینہ کوئنٹن کے ساتھ رہنا تو چاہتی ہے پر اس کی باتوں میں نینہ کو خود کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا اس لیے وہ اس سے دور بھاگنے لگتی ہے اسی دوران وہ ایک انجان آدمی سے ٹکراتی ہے اور کوئنٹن سے دوری بنانے کے لیے اس کا سہارہ لیتی ہے پر وہ آدمی ایک جگہ اس کے کلوز ہونے لگتا ہے تب ہی کوئنٹن وہاں آ کر اس آدمی کا مزاق بڑھاتا ہے جسے وہ آدمی کوئنٹن کو بہت بری طرح مارتا ہے کوئنٹن کی حالت دیکھ کر نینہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح بہت اکیلا ہے اور مرنے کی وجہ دھون رہا ہے اس لیے وہ اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں نینہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی کوئنٹن اسے یہ بتاتا ہے کہ تمہاری طرح روز ایک آدمی مجھے کال کر کے میرے اندر زندگی جینے کی امید جگاتا ہے نینہ اس سے مرنے کی وجہ پھوچتی ہے پر وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور تھوڑی دیر بعد جب نینہ سو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے خود کو ختم کرنے کی خوشش کرتا ہے پھر نینہ میں اسے جینے کی ایک امید نظر آتی ہے اور وہ سکروزرن نام کے کسی آدمی سے فون پر رابطہ کرتا ہے کوئنٹن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جسے اس کا کوئی ادھورہ کام اب پورا ہونے والا ہے تب یہ دروازے پر اس کا سامنا پاولو سے ہوتا ہے جو نینہ کے لیے کچھ سامان لیا ہے کوئنٹن کو لگا کہ پاولو اسے پیار کرتا ہے اس لیے وہ پاولو کو نینہ کے پاس لے جاتا ہے تاکہ نینہ اسے یہ بتا دے کہ اب وہ کوئنٹن کے ساتھ ہے لیکن نینہ پر پاولو کے کئی احسان ہوتے ہیں وہ اسے سچ بتا نہیں پاتی اس پر کوئنٹن وائلنٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے لیے بہت ہی گندے شبدوں کا استعمال کرتا ہے جس سے نینہ اس پر غصہ ہو جاتی ہے نینہ کے اس برتاؤں سے کوئنٹن مایوس ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی اس بلنگ کے باہر وہ ایک کار سے ٹکراتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب اس کہانے میں اس آدمی کے انٹری ہوتی ہے جو کوئنٹن کا روز فون کر کے زندہ رہنے کی امید دلائے کرتا تھا اس سے کوئنٹن نے بھی آخری بار فون پر بات کی تھی اس آدمی کا نام سکروزلر ہے اور یہ ایک ڈیریکٹر ہوتا ہے دراصل کوئنٹن نے ہی اسے فون کر کے بلائیا تھا تاکہ ایک پروجیکٹ کو پورا کیا جا سکے وہ پاولو کے آفیس پہنچ کر اسے کوئنٹن کے بارے میں پوچھتا ہے پاولو اسے بتا دیتا ہے کہ کوئنٹن کی ایک ایک ایکسیڈن میں موت ہو چکی ہے جس پر سکروزلر یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایکسیڈن نہیں تھا بلکہ کوئنٹن نے سوسائٹ کیا ہوگا ادھر نینہ پاولو سے یہ جاننے کی خوشش کرتی ہے کہ کوئنٹن مرنا کیوں چاہتا تھا لیکن پاولو کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی وہ نینہ سے کوئنٹن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا ادھر کوئنٹن کے کرمیشن پر سوائے سکروزلر کے وہاں کوئی نہیں ہوتا کہ تب ہی ادھر نینہ آ کر کوئنٹن کے کفن پر پھول رکھ دیتی ہے جس سے سکروزلر کو لگا کہ شاید کوئنٹن کا ضرور اس لڑکی سے کوئی کنیکشن ہوگا وہ نینہ کو فالو کر کے اسے یہ بتا دیتا ہے کہ کوئنٹن کا ایکسیڈن نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے سوسائٹ کیا تھا جس کے بعد وہ اسے ایک ہوتیل لے جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک سال پہلے کوئنٹن سے یہی ملا تھا وہ رومیا اور جولیٹ کا ایک پلے کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے کوئنٹن جیسے ایک ایکسٹرارڈینری ایکٹر کو سیلٹ کیا تب ہی وہاں اس پلے کی پروڈیزر آ کر اس سے جھگڑنے لگتی ہے کیونکہ سکروزلر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد جولیٹ کے رول کیلئے آڈیشن شروع کرے گا کوئنٹن کے بارے میں سوچ کر نینہ وہاں خود کو انیزی محسوس کرتی ہے اور سکروزلر کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتی ہے پر گھر آتے ہی اسے ہر جگہ کوئنٹن ہی نظر آنے لگتا ہے اس پر وہ دوڑتے ہوئی پاولو کے پاس چلے جاتی ہے پاولو کو لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ چکی ہے پر وہ پاولو سے کہتی ہے کہ میں کوئنٹن کا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں کوئنٹن کے کمرے میں اسے ایک ڈیری ملتی ہے جسے وہ اپنے جاکٹ میں رکھ لیتی ہے اسی بیچ پاولو اسے اپنے پاس بلاتا ہے پر نینہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو ہمارے بیچ وہ رشتہ نہیں ہو سکتا جیسا تم سوچ رہے ہو میں تم سے پیار کرتی ہوں پر اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر آؤ میرے ساتھ رہو جس کے لیے پاولو بھی مان جاتا ہے اسی رات کوئنٹن کی ڈیری کے ذریعے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ رومیو اور جولیٹ کی کہانی کوئنٹن کے دل کے کتنے قریب ہے وہ کوئنٹن کو اپنا رومیو مان لیتی ہے جس نے اپنے جان دے دی اور اگلے صبح وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں جولیٹ کے رول کے لیے آڈیشنز چل رہے ہوتے ہیں سکروزلر ان میں سے کسی بھی لڑکی کو جولیٹ کے رول کے لیے سیلک نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جولیٹ کا رول وہی لڑکی پلے کرے جس نے اپنے رومیو کو کھویا ہو تب ہی وہ نینہ کو دیکھتا ہے جو جولیٹ کے رول کے لیے آڈیشنز دینے آئی ہے نینہ اپنے آڈیشن میں وہ لائنز پھولتی ہے جو کوئنٹن نے اپنی ڈھیری میں جولیٹ کے کیریکٹر کے لیے لکھے تھے اور کوئنٹن بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ رول صرف نینہ ہی کرے اس لیے سکروزلر نینہ کو سیلک کر لیتا ہے جس کے بعد وہ نینہ کو جولیٹ کا کاسٹیوم دے کر کم عمر میں پیار پیسہ اور فیم سب کچھ پا لیا تھا جس سے ان دونوں میں کچھ پانی کی چاہت باقی نہیں تھی اور نہ ہی کچھ کھونے کا ڈر وہ صرف موت کو گلے لگانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے اس لیے ایک کار ایکسیڈن میں دونوں نے اپنی جان دینے کی کوشش کی جس میں اس کی بیٹی تو مر گئی پر کوئنٹن بچ گیا اور ان سب کا ذمہ دار صرف میں ہوں کیونکہ میں نے ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کو کہا تاکہ میں اپنے ڈریم پروجیک یعنی رومیو اور جولیوٹ کے پلے کو انجام دے سکوں اب نینہ کے لیے یہ سب سے بڑا موقع ہوتا ہے اور وہ اس رول کو کوئنٹن کے خاطر نیوانا چاہتی ہے نینہ یہ بات پاولو کو سناتی ہے پر پاولو کو لگتا ہے کہ اس نے یہ رول کسی کے ساتھ سو کر پایا ہوگا اس لیے وہ اس کی باتوں پر اب دھیان نہیں دیتا پر نینہ اپنی ریہرسلز جاری رکھتی ہے اور اسی دوران اسے کوئنٹن کے الیوجن سانے لگتے ہیں جس میں وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ سچا پیار کرنے والے دو لوگوں کی کہانی ہے اور تم نے کبھی کچھ سے پیاری نہیں کیا میں اور میری گرل فرنڈ نے اس کی لیے اپنی جان تک قربان کر دی اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم یہ رول پلے کرو دراصل یہ نینہ کے اندر کا ڈر ہوتا ہے جو اسے روک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئنٹن سے پیار تو کرتی تھی پر اس نے کبھی اس بات کو پوری طرح ایکسپ نہیں کیا اس لیے وہ سکروزلر کے سامنے یہ ایکسپ کر لیتی ہے کہ وہ کوئنٹن سے پیار کرتی تھی اور یہ بات پاولو بھی سن لیتا ہے پاولو کو لگا کہ کوئنٹن کے بعد اب سکروزلر بھی رول دینے کے بہانے نینہ کے ساتھ سنا جاتا ہے پر سکروزلر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ نینہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا بلکہ نینہ کو وہ اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہے پاولو یہ سن کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اسے بے وکوف سمجھتا ہے وہ سیدھے نینہ کے گھر جاتا ہے جہاں نینہ جولیوٹ کا ڈرس پہن کر اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن پاولو اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نینہ اب تک صرف اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہی تھی اب پاولو بھی نینہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جسے نینہ کو کوئنٹن کے الیوجن سانے لگتے ہیں جس میں وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بھی اب میری طرح اقیلی ہو چکی ہو اور تم پرامس کرو کہ تم جولیوٹ کا رول کبھی نہیں کروگی یہ صرف نینہ کے اندر کا ڈر ہوتا ہے جسے وہ کوئنٹن کے روپ میں ایمیجن کر رہی ہوتی ہے اسی بیچ اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بائی فرنڈ کسی امیر بڑی عورت سے شادی کر رہا ہے جس سے اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اس نے روم شیئر کیا انہوں نے صرف اس کا استعمال کیا ایک پاولو ہی تھا جو نینہ کے مشکل سمیہ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا پر نینہ نے اس کے فیلنگز کو کبھی نہیں سمجھا اس لیے اسی رات وہ اس کے آفیس جاتی ہے اور خود کو اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے حالانکہ پاولو اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا پر وہ دیکھتا ہے کہ نینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اس لیے وہ مجبوراً اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اس پیچ اپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نینہ پوری رات اس کے ساتھ واک کرتی ہے اور صبح اسے اپنے شو کا ٹکٹ دے کر انوائٹ بھی کرتی ہے لیکن پاولو اکیلے میں ان ٹکٹس کو فارڈ دیتا ہے کیونکہ اس کے مطابق نینہ کوئنٹین کی یادوں سے بھاگنے کے لیے اس کا سہارا لے رہی ہے اب وہ دن آ گیا ہے جب نینہ کو اپنا رول پلے کرنا ہے پر سٹیج فیئر کی وجہ سے اسے سانس لینے میں تقریب ہو رہی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئنٹین اس کے آس پاس ہی ہے پر سکروزلر اسے یقین دلاتا ہے کہ کوئنٹین مر چکا ہے اور وہ صرف تمہارے اندر کا ایک ڈر ہے تمہارے آگے ہزاروں جولیوٹ کھڑی ہیں جو اس رول کو پلے کرنا چاہتی ہیں پر یہ موقع صرف تمہیں ملا ہے وہ چاہتا ہے کہ نینہ اس رول کو خود پلے کرے اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر اس پلے کو آنکھیں بند کر کے اسی طرح ایمیجن کرتا ہے جس طرح وہ اس پلے کو بنانا چاہتا تھا اب نینہ کو خود یہ رول پلے کرنا ہوگا اور جیسے ہی اس کے ایکٹ کی باری آتی ہے یہ فلم یہی ختم ہو جاتی ہے اور بائیبل کی ایک ورس نینہ کے پرفارمنس کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ جب تک ایک گہوں کا دانا زمین پر نہیں گرتا وہ صرف ایک بیج ہی کہلائے گا اور جس وقت وہ زمین پر گر گیا تو ایک سے زائد بیج پیدا کرے گا یعنی جب تک نینہ خود اس رول کو پرفارمنس نہیں کرے گی وہ ویسے ہی رہے گی جیسے وہ پہلے تھی اور اگر وہ ہمت کر کے اپنے رول کو پوری شدت سے نبھاتی ہے تو وہ ایسے کئی رول پلے کرنے کے کابل ونے گی موسیقی